ہمیں ایسا ہنچے کہ ہم بھول گئے کہ ہم ایک مسلمان ہیں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں ہم دنیا کے صبح و شام میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم دنیا کے الجاؤں میں ایسا ہنچے کہ ہم بھول گئے کہ ہم ایک مسلمان ہیں ہم دنیا کے صبح و شام میں ایسا مصروف ہو گئے کہ ہمیں یاد نہ رہا کہ ہم جس دین سے وابستہ ہے وہ دین اسلام ہے ہم دنیا کے چاند سورج کے درمیان ہم نے اپنی زندگی کو ایسا بیزی کر لیا کہ ہم بھول گئے کہ ہم نبی محمد کے امتی ہیں میرے عزیزوں میرے بزرگوں ہم دنیا کے نشیب و فراز میں کی لپٹ میں ایسا آئے کہ ہم بھول گئے کہ ہم ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمارے خدا نے قرآن بھی بھیجا ہے ہم دنیا کی اونچ نیچ میں دنیا کے دن و رات میں ایسا مصروف ہوئے ہم نے اپنے آپ کو ایسا بیزی کر لیا کہ ہم بھول گئے کہ ہمارے خدا نے ہمیں کیا کام کرنے کا حکم دیا ہے اور کن باتوں سے روکا ہے تو میرے عزیزوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں میری عزت مہاب مہ بہنوں آئیے آج ہم اور آپ ایسے ہی اپنی زندگی کے کچھ کڑوے سچ کو جاننے کی کوشش کریں جنہیں صبح سے شام تک سورج کے اگنے سے لے کر چاند کے چاند کے ڈھلنے تک ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے لیکن افسوس کہ ہم انہیں بھول بیٹے ہیں تو میری آپ حضرات سے بڑی ہی آجزانہ مخلصانہ محبتانہ اور معدبانہ گزارش ہے التماس ہے کہ آج کے چھوٹے سے پیغام کو ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے آج حضور محدث آزم کے نام سے منصوب اس محبل میں جو بھی پیغام ہمیں شروع سے لے کر آخر تک دیا جائے مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے عزیزوں میرے دوستوں ایک ورڈ ہے ایک شبد ہے ایک لفظ ہے ملاقات ملاقات اب آپ کو میں بتاؤں کہ آج کے اس دور میں ملاقات دو طرح سے ہوتی ہے آج کا یہ جو دور ہے اس میں ملاقات ملنا یہ دو طرح سے ہوتا ہے پہلا ہم رو برو فیس ٹو فیس کسی سے ملتے ہیں جیسا کی اس وقت ہم آپ سے مل رہے ہیں اور آپ حضرات ہم سے مل رہے ہیں اسے رو برو ملاقات کہتے ہیں فیس ٹو فیس کی ملاقات پہلی شکل یہ ہے اور دوسری شکل کیا ہے ٹیکنولوجی کی مدد سے ملاقات مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے وہ بمبئی چلا گیا یا سعودی چلا گیا دوبئی چلا گیا اب اس نے اپنی والدہ کو فون کیا تو فون کے ذریعے یہ ایک ملاقات ہے یہ ملاقات کیسے ہیں ٹیکنولوجی کی مدد سے ملاقات ہے کسی نے ویڈیو کالنگ کیا یہ ایک ملاقات ہے لیکن یہ ویسی ملاقات نہیں ہیں جیسے ملاقات اس وقت ہم اور آپ کر رہے ہیں ملاقات تو ہے لیکن ٹیکنولوجی کی مدد سے ملاقات ہے تو میرے عزیزوں ملاقات دو طرح کی ہوتی ہے مختصران اپنی بات کو آگے ہم بڑھائیں گے چونکہ وقت بہت کم ہے ملاقات دو طرح کی ہوتی ہے ایک آمنے سامنے کی ملاقات اور دوسری ٹیکنولوجی کی مدد سے ملاقات ہے تو اب جب ہم کسی سے ملتے ہیں اب وہ ملاقات آمنے سامنے کی ہو یا ٹیکنولوجی والی ہو تو ہمیں ملاقات کے بعد اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے وہ کون سا کام ہے جب دو لوگ دو مسلمان آپ کسی سے ملے آمنے سامنے ملے یا ٹیکنولوجی کی مدد سے ملے تو ملاقات کے بعد ان کا اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلا کام سب سے پہلا عمل کیا ہوتا چاہیے میرے عزیزوں میرے دوستوں جب ہم رور کریں گے تو ہماری روح ہمیں یہ راستہ دکھائے گی کہ اے عزیز اے پیارے تجھے اس کا جواب اپنے نبی کی بارگاہ میں ملے گا تو اپنے نبی کی بارگاہ میں جا تیرے نبی بتائیں گے کہ جب دو لوگ کسی سے ملتے ہیں تو اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے انہیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے تو جانتے ہیں جب ہم اپنے نبی سے پوچھتے ہیں تو ہمارے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام قبل الکلام میرے عزیزوں ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب دو لوگ کسی سے ملیں تو اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے انہیں سلام کرنا ہے اب آپ اپنے آپ سے سوال کریں یہاں موجود جتنے بھی حضرات ہیں ہمارے بزرگ ماں بہن جتنے بھی ہیں بھائی سب کو یہ معلوم ہے کہ جب ہم کسی سے ملیں تو ہمیں پہلے سلام کرنا چاہیں بے شک یہ مجھے معلوم ہے سب کو یہ معلوم ہے لیکن آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس پر عمل کتنے پرسنٹ لوگ کرتے ہیں سوال یہ ہے میرے عزیزوں کہ اچھائی کا صرف علم ہونا ضروری نہیں ہے ہمیں اچھائی کی جانکاری ہو اس کی نالج ہو یہ ضروری نہیں ہے بلکہ اچھائی کو جاننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے میرے عزیزوں میرے بزرگوں نبے پرسنٹ لوگ آج اس دنیا میں یہ کڑوا سچ ہے معذرت کے ساتھ بڑے ہی معافی کے ساتھ میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا یہ ہماری زندگی کا صبح و شام کا ماں کی گوچ سے لے کر قبر کے اندھیرے تک کا یہ کڑوا سچ ہے کہ ہمیں معلوم ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اپنے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب ایک مسلمان کسی سے ملے تو ہمیں پہلے سلام کرنا چاہیے لیکن نبے پرسنٹ لوگ میرے عزیزوں میرے بزرگوں ایسے ہیں جو نبی کی اس سنت کو بھلائے ہوئے ہیں میرے عزیزوں ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ایک خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکانے والے ہیں ہمیں اپنے نبی کی خدمات کو بھلانا نہیں چاہیے آج کا عالم کیا ہے آپ یہ مت سوچیں گا کہ یہ آل رسول ہیں حضور شاہد علیہ السلام کے شہزادے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں تو بات صحیح ہوگی نہیں میرے عزیزوں میں آپ کے سامنے سچ بات کروں گا ایک دم صحیح بات ہم کریں گے آپ اپنے آپ سے سوال کریں حمزہ عشرف کے کہنے پر یا آل رسول کے کہنے پر آل نبی کے کہنے پر میں کہتا ہوں آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آج دنیا میں کتنے پرسنٹ لوگ ایسے ہیں ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو ہم سب سے پہلے تو ہمارا نفس ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ دیکھو ملنے والا تم سے بڑا ہے اگر بڑا ہے تو بہت کم ہوتا ہے کہ ہم سلام کر لیتے ہیں ورنہ اگر چھوٹا ہے تب تو ہمارے دل میں یہی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی میں بڑا ہوں میں کیوں سلام کروں میں تو بڑا ہوں عمر میں میں ان سے بڑا ہوں میں کیوں سلام کروں میرے عزیزوں ذرا اپنے نبی کی زندگی کو اٹھا کر تو دیکھئے جب آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں گے ان کی زندگی کو جھاکیں گے تو میرے عزیزوں ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے نبی نے بڑے تو بڑے اپنے چھوٹوں کو بھی بڑھ کر سلام کیا رہے میرے عزیزوں نبی ہمارے راستے سے گزرتے تھے سفر کرتے تھے تجارت کرتے تھے اور کوئی بڑا تو بڑا چھوٹا بھی دکھ جاتا تھا تو تعلیم امت کے لئے تربیت امت کے لئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر سلام کرتے تھے تو میرے عزیزوں آج حضور محدث آدمی ہند کے نام سے منصوب اس محقل میں ہم دور دراز سے آئے ہیں مشکلوں کو برداشت کرتے ہوئے آئے ہیں ہمیں یہ یقین اور یہ نیت کر کے جانا ہے کہ انشاءاللہ آج ہم جب حضور شیخ الاسلام کی آخری دعا کے بعد یہاں سے اٹھیں گے تو ہم آج کے بعد سے اپنے انتقال تک ہمیں یہ نیت کرنا ہے کہ ہم کسی سے بھی ملیں اور ہمارا ملنے والا ہم سے بڑا ہو یا ہم سے چھوٹا ہم سلام میں پہل کریں گے انشاءاللہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ ہم سے بڑا ہے یا عمر میں چھوٹا ہے ہم تو اپنے نبی کی سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کریں گے تو میرے عزیزوں اسی طرح کی کچھ اور بھی باتیں ہیں ان پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اب اسی طرح میں عرض کروں کہ کوئی بھی کام ورک ہم جو کرتے ہیں مثال کے طور پر کھانا کھانا یہ ایک کام ہے پانی پینا اٹھنا بیٹھنا یہ ایک کام ہے سونا جاگنا پڑھائی کرنا اچھی باتیں سننا یہ ایک کام ہے تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اسلام ہمیں کیا تعلیم دے آپ آپ اپنے آپ سے سوال کریں آپ کی روح آپ کو جواب دے گی میرے عزیزوں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حمزہ میاں بتائیں تب پتا چلے گا نہیں میرے عزیزوں آپ خوب جانتے ہیں کہ جب ہم تھانا تھانا شروع کریں تو ہمیں پہلے کیا کام کرنا ہے جب ہم پڑھائی کرنا شروع کریں تو ہمیں پہلے کیا کام کرنا ہے وہ کون سی ایسی تعلیم ہے جو ہمارے نبی نے آج کے چودہ سو سال پہلے ہمیں بتا دی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تمہیں یہ سنت ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے تو میرے عزیزوں جب ہم اپنے آپ سے سوال کریں گے تو ہماری روح ہمیں جواب دے گی کہ حضرت ملہ جامی رضی اللہ تعالی عنہوں نے اپنی کتاب شرح جامی میں ایک حدیث شریف لکھی ہے کلو امر دیبال لم یبدع بحند اللہ تعالی فہو اقتع اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے اس کے بعد آسان انداز میں اس کو آپ حضرت آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر وہ امر زیشان جو بغیر تصمیع اور تحمید کے شروع کیا گیا ہو اسے ناقص قرار دیا جاتا ہے اس کو ہم اور آسان کرتے ہیں کہ ایک دم آسان آپ سمجھئے کہ کوئی بھی کام جو بغیر بسم اللہ شریف کے کیا جائے خدا اور اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ کام ادھورہ ہے ناپسندیدہ ہے اب میرے عزیزوں میرے دوستوں آپ اپنے آپ سے سوال کریں اللہ کے واسطے میری بات پر مت جائیے گا کہ حمزہ میں آپ بول رہے ہیں آل رسول بول رہے ہیں نہیں آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آج اس دنیا میں کتنے پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کرتے ہیں صرف چار سے پانچ پرسنٹ لوگ ہیں میرے عزیزوں بس صرف چار سے پانچ پرسنٹ لوگ ہیں تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اچھائی جانتے سب ہیں لیکن صرف اچھائی جاننا ضروری نہیں ہے اچھائی کو جاننے کے ساتھ ہمیں اس پر عامل کرنے کی بھی ضرورت ہے میرے عزیزوں مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی اس محفل کے صدقے میں ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کی توفیق عطا ہوں اسی طرح آخری بات دروش شریف کی خزیلر کے تعلق سے حرص کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب مقاشفت القلوب میں ایک حدیث شریف نقل فرمائی ہے تحریر کی ہے کہ کوئی بھی بندہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک سمندر ہے سمندر کو عروی میں بحر بولتے ہیں بحر جس طرح اپنے انگلیش میں اوسین بولتے ہیں سمندر بولتے ہیں تو اسی طرح ایک سمندر ہے جس کو عروی میں بحر بولتے ہیں تو بحر نور نام ایک سمندر ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فریشتہ ہے پہلے تو میں اپنی حدیث کو آگے پڑھانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ وہ فریشتہ کتنا بڑا ہے تاکہ حدیث سمجھنے میں آپ حضرات کو آسانی ہوئے آپ یوں سمجھئے کہ یہ جو آپ کا گجرات ہے اس گجرات کا ایک پورپ سے پششم ایک ہوگا نا یعنی پورپ سے پششم تک کی ایک دوری ہوگی آپ انٹرنیٹ پر جائیں آپ کتابوں میں دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ گجرات کے پورپ سے پششم تک کی دوری کتنی ہے اسی طرح ہندوستان میں بھی پورپ سے پششم کی ایک دوری ہوگی اسی طرح پوری جو دنیا ہے اس کا بھی ایک پورپ پششم اتر دکھن ہے تو پوری دنیا کے پورپ سے لے کر پششم تک کی جتنی بھی لمبائی ہے آپ نیٹ پر سرچ کریں گے آپ کو پتا چل جائے گا کتنی لمبی ہے دنیا پورپ سے لے کر پششم تک تو ایک فریشتہ ہے کہ اگر وہ اپنا بازو اپنا پر اپنا پنک کھول دے تو پوری دنیا کا پورپ سے لے کر پششم تک دھگ جائے گا یہ جو پوری دنیا ہے اس کا پورپ سے لے کر پششم تک جو ہے اس کے پر کے اندر آ جائے گا اتنا بڑا بڑا فریشتہ ہے وہ تو جب کوئی مومن بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود دیستا ہے درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فریشتے کو حکم دیتا ہے کہ اے فریشتے میرے اس مومن بندے نے میرے نبی کے امتی نے میرا اس کلمہ پڑھنے والے نے میرے پیارے محبوب پر درود بھیجا ہے لہٰذا تو نور نام کے سمندر میں ڈپکی لگا تو خدا کے حکم سے وہ فریشتہ نور نام کے سمندر میں بہرے نور میں ڈپکی لگاتا ہے اور ڈپکی لگا کے جب نکلتا ہے تو چونکہ وہ پانی میں گیا تو اس کا پورا جسم بھیگا رہتا ہے پھر وہ اپنے پوری باڈی کو ہلاتا ہے تو اس کی پورے جسم سے اس کے پورے پنک سے وہ پنک جو پورا سے لے کر پشم تک جس کی لمبائی ہے میرے عزیزوں وہ اس پنک کو جب ہلاتا ہے اس پنک سے نکلنے والے ایک ایک پانی کی بوند کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک فریشتہ پیدا کرتا ہے اب آپ سوچئے پوری دنیا کا پورا سے لے کر پشم تک کی لمبائی اور اتنا بڑا وہ فریشتہ اور وہ جب پانی میں ڈپکی لگا کر اپنے پنک کو نکلے گا اور اپنے پنک کو ہلائے گا اب اس کے پنک سے اس کی باڈی سے کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں پانی کی بوندیں ٹکیں گی اور ہر اس کروڑوں اربوں بوند کے بدلے ہمارا پاک پروردگار ایک فریشتہ پیدا کرتا ہے اور اس فریشتے کو یہ حکم دیتا ہے ہر فریشتے کو پیدا ہونے والے ہر فریشتے کو یہ حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے میں میرے پیارے نبی پر درود بھیجا اس کے سدھتے میں میں نے تجھے پیدا کیا ہے تو اب اے فریشتوں قیامت تک تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس بندے کے حق میں مغفرت کی دعائیں کروگے بتائیے میرے عزیزوں میرے دوستوں یہ ایک بار درود پڑھنے کا نتیجہ ہے ایک بار ایک کسان ہے جو سخت گرمی میں اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے محنت کر رہا ہے اور وہ تھک گیا اب اس نے سوچا کہ لاو میں پیڑ کے سائے میں بیٹھ جاؤں اور پیڑ کے سائے میں بیٹھ کر اگر وہ ایک بار کم سے کم یا دو بار درود پاک اس نے پڑھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم اب جتنی بار وہ درود پڑھے گا اللہ تعالی اس پرشتے پر حکم دے گا ایک کوئی ڈاکٹر ہے وہ اپنے آفیس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اب مریضوں کو چیک کر رہا ہے مریضوں کو چیک کرتے کرتے وہ تھک گیا اس کے پاس وقت ملا پانچ منٹ کا تو اسے چاہیے کہ کم سے کم دو منٹ کم سے کم دو بار پانچ بار اپنے پیارے نبی پر درود بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن درود کئی طرح کے ہوتے ہیں لیکن سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مریض ہے وہ درد میں کرا رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کا درد صحیح ہوا خدا کے خضر و کرم سے خدا نے اسے شفع دی اسے چاہیے کہ کم سے کم دن میں ایک بار دو بار پانچ بار اپنے پیارے نبی پر درود بھیجیں ایک ٹیچر ہے جو اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہے اسکول میں اور اس کی اس کی گھنٹی ختم ہوئی اس کے پیڈیاٹ ختم ہوئے اسے موقع ملا تھوڑی دیر کا دس منٹ کا پانچ منٹ سات منٹ کا موقع ملا اس کی ذمہ داری ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے عزیزوں اگر ہم نے کسی کو سلام نہیں کیا کوئی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں کیا یا درود شریف اپنے نبی پر نہیں بھیجا تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کافر ہو گئے ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں کہ ہم اسلام سے خارج ہو گئے نہیں میرے عزیزوں بالکل ایسا نہیں ہے لیکن آپ ہی بتائیں اپنی روح سے سوال کریں کہ کیا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ہونے کی حیثیت سے ایک نبی کا عمتی ہونے کی حیثیت سے خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکانے والا ہونے کی حیثیت سے کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے اتنی مسئیبتیں برداشت کر کے اتنی مشکتیں اٹھا کر ہمیں جو تعلیم دیا ہے ہم اسے زندہ کرنے کی کوشش کریں تو میرے عزیزوں میرے آپ سے یہی آجزانہ مفلسانہ گزارش ہے کہ آج آپ حضرات ہم سب آپ حضرات دور دراز کا سفر تے کر کے مسئیبتوں کو برداشت کر کے یہاں تشریف لائے ہیں حضور محدث اعظم ہند کے نام سے منصوب اس عرص میں حضور سیدہ شمیمہ فاتون مرہومہ کے نام سے منصوب اس عرص میں آیا ہے تو یہاں سے آپ یہ میسج لے کے جائیں کہ اے ہمارے پارک پروردگار تو ہم پر ایسا فضل فرما کہ آج سے لے کر ہماری زندگی جب تک بھی ہے ہم کسی سے ملیں اور ہمارا ملنے والا ہم سے چھوٹا ہو یا بڑا ہم سلام میں پہل کریں اے ہمارے پروردگار تو ایسا فضل و کرم فرما کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف کریں اے ہمارے پاک پروردگار اپنے پیارے نبی کے صدقے میں تو ہمیں ایسی توبیق دے کہ ہم ہمیں جب بھی اپنی اپنے مسروف کام سے اپنی مسروف زندگی سے موقع ملے تو ہم کم سے کم ایک دو بار پانچ بار دس بار اپنے پیارے نبی پر تیرے پیارے نبی پر درود بھیج سکیں تو مولاد میرے عزیزوں میرے دوستوں یہ ہماری زندگی کا پڑوا سچ ہے کہ ہم ان سب سچائیوں عمل کرنے کی ضرورت ہے اب بہت تیزی سے میں ذکر کی طرف بڑھوں گا اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے ذکر شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں رکھنا چاہیں گے آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے کسی دکان سے ایک گلاس لیا ایک کانچ کا گلاس شیشے کا کانچ کا گلاس آپ نے خریدا اب جس وقت آپ نے کانچ کا وہ گلاس خریدا ہے اس وقت اس گلاس میں جو چمک اور جو خوبصورتی رہے گی آپ سچے دل سے بتائیے گا چھ مہینے بعد ایک سال بعد کیا وہ خوبصورتی باقی رہے گی نہیں میرے عزیز آپ نے جس دن وہ گلاس خریدا اس کے چھ مہینے ایک سال دو سال بعد اس گلاس پر وہ شائنن وہ خوبصورتی نہیں رہے گی جو خریدنے کے وقت تھی ایسا کیوں ہوا جب آپ بور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا استعمال کرنے کی وجہ سے ہوا ہم نے کانچ کے اس گلاس کا مسلسل استعمال کیا اسے واپرا اسے یوز کیا تو چھ مہینے بعد ایک سال بعد دو سال بعد وہ گلاس استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی جو چمک تھی اس کی جو خوبصورتی تھی وہ ختم ہو گئی میرے عزیز اسی طرح سے کوئی موٹر سائیکل آپ نے خریدا اس موٹر سائیکل کے اندر جو انجن ہے اب جس وقت آپ نے خریدا ہے اس وقت انجن میں جو طاقت و قوت ہے کیا دو سال بعد یا تین سال بعد اس انجن میں وہی طاقت و قوت رہے گی جو خریدنے کے وقت تھی نہیں میرے عزیزوں میرے بزرگوں ایسا نہیں ہے ہم نے اس انجن کو دو سال یا تین سال مسلسل استعمال کیا تو استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی طاقت و قوت کم ہو گئی تو اب آپ بتائیں کہ وہ گلاس جسے ہم نے آج خریدا اور آج کے آٹھ مہینے بعد جس کی استعمال کرنے کی وجہ سے جس کی شائننگ جس کی چمک ختم ہو گئی اگر ہم اس گلاس کی چمک کو دوبارہ لانا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا خریدنے کے وقت اس گلاس پر جو چمک تھی جو خوبصورتی تھی اگر ہم اس خوبصورتی کو دوبارہ پیدا کرنا چاہیں تو ہمیں اسے دکان والے کو دینا ہوگا کہ بھائی آپ اس پر پالش کر دیجئے بہت اچھے انداز میں پالش کریے کہ خریدنے کے وقت یہ گلاس جیسا تھا ویسی ہی خوبصورتی ویسی ہی چمک اس میں دوبارہ آ جائے اسی طرح سے ایک موٹر سائیکل میں استعمال ہونے والا انجن جب وہ دو سال تین سال پانچ سال استعمال ہوا تو استعمال ہونے کے بعد اس میں جو کمزوری آ گئی ہے اب پانچ سال بعد یا دو سال بعد ہم دوبارہ اگر اس انجن کو اتنا ہی طاقتور بنانا چاہے جتنا خریدنے کے وقت تھا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں اسے میکنک کو دینا ہوگا یا کمپنی میں دینا ہوگا کہ آپ اس میں آئل ڈالیں اس کی گریسنگ کریں اس کی اچھے سے مرمت کریں کہ یہ انجن دوبارہ ویسا ہو جائے جیسا کمپنی سے خریدنے کے وقت تھا میرے عزیفوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اسی طرح سے ہمارے دل کا معاملہ ہے دنیا کے اس صبح و شام میں ہمارا دل اتنا گندہ ہو چکا ہے دنیا کے اس سورج اور چاند کی روشنی کے درمیان ہمارا دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے ہمارے دل میں اتنا میل بھر چکا ہے کہ پیدا ہونے کے وقت یہ جیسا تھا ویسا اب نہیں ہے تو آپ بتائیں اگر ہمیں اس دل کو دوبارہ ویسا بنانا ہو جیسا پیدا ہونے کے وقت تھا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا میرے عزیزوں میرے دوستوں جس طرح دو سال تک استعمال کرنے کے بعد اس گلاس کو دوبارہ ویسا بنانے کے لیے اس پر پالش کرنی پڑتی ہے اسی طرح سے اپنی زندگی کے سالوں کو گزارنے کے بعد ہمارا دل جو سیاہ ہو چکا ہے اگر ہم اسے دوبارہ ویسا بنانا چاہیں تو اس کے بنانے کا طریقہ یہ خدا کا ذکر ہے میرے عزیزوں جب ہم سالوں کے بعد پچیس سال تیس سال کی عمر بارہ سال کی عمر اٹھارہ سال کی عمر اور وہ کالا ہو ذکر کریں تو انشاء اللہ ہمارا خدا اپنے پیارے نبی کے صدقے میں ہمارے دل کو دوبارہ ویسا چمکا دے گا جیسا پیدا ہونے کے وقت تھا ہمارا خدا ہمارا پاک پروردگار اپنے پیارے نبی کے صدقے میں ہمارے دل میں دوبارہ وہی مہ وہی چمک وہی دیا ہو چکے دل کو آج ہم صاف کرنے کی کوشش کریں گی کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور اس کوشش کے عوض میں اس کے بدلے میں نتیجہ دینا ہمارے پاک پروردگار کا کام میرے عزیزو اس ذکر کے تعلق سے قرآن کی آیتیں بھی ہیں آیت قرآن بھی اور احادیث کریمہ بھی ہیں یعنی قرآن کی کچھ آیتیں بھی ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا اور کچھ حدیث یں بھی ہیں مثال کے طور پر قرآن کریم میں آیا ہے اول ذکر اللہ اکبر سب سے پہلے سب سے بڑا خدا کا ذکر اسی طرح سے دیکھیں ہم حافظ نہیں اس کے لئے معذرت چاہتے ہیں اسی طرح سے ایک جگہ قرآن پاک میں آیا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان پہنچتا ہے تو میرے عزیزوں میرے دوستوں آج ہم انشاء اللہ تعالی ایسا کام کرنے کی کوشش کریں گے جس کے صددتے میں ہمارے دلوں کو اتمنان پہنچے اور ذکر کے تعلق سے کچھ حدیث شریف بھی آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں جب تک دنیا میں اللہ اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی بتائیو میرے عزیز جس وقت جب تک اللہ اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا ذکر ہوتا رہے گا اس وقت قیامت آئی نہیں سکتے اسی طرح سے ایک حدیث شریف ہے کہ ذکر خدا سے بڑھ کر کوئی ایسا کام کوئی ایسا عمل نہیں جو سب سے زیادہ تیز سب سے نے ارشاد فرمایا کہ بہترین عمل ذکر خدا ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر خدا کرنے والوں پر خدا کا خاص انعام ہوتا ہے تو آج ہم ایسا کام کرنے کی کوشش کریں گے جس کے صدقے میں جس کے جس کی وجہ سے خدا اپنا خاص انعام ہمارے اوپر فرمائے گا اسی طرح ایک حضرت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم نے فرما کہ جس گھر نے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے خدا کا نام لیا جاتا ہے آسمان میں رہنے والے اس گھر کو بڑے ہی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کاش کہ ہم بھی ان کے ساتھ موجود ہوتے آپ بتائیے میرے عزیزوں ذکر کا کتنا بڑا مرتبہ ہے تو انشاءاللہ آج ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے اب کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں اس کا ایک اصول ہوتا ہے ایک قانون ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم ہسپٹل میں دکھانے جانا ہے تو گھر سے نکھلے اور ڈاکٹر کی آفیس میں گھوز جائیں گے نہیں گرہ ہسپٹل میں اگر آپ کو جانا ہے تو اس کا نظام ہے ایک سشتم ہے اس سشتم کے تحت اگر آپ جائیں گے تو معاملہ جتنا اچھا ہوگا اس کی بات کچھ اور ہوگی اسی طرح سے اسکول ہے اب اسکول جو لوگ اسکول جو طلبہ اسکول میں پڑھنے جاتے ہیں اسکول میں جانے کا بھی اصول ہے آپ بتائیں ہم نے شنٹ پینٹ اگر اصول ہے شنٹ آپ کو انکر کے اسکول میں جانا ہے ٹائی لگا کر جانا ہے بال آپ کے صحیح سے ہونے چاہیے اور ہاتھ کی آستین بند ہونے چاہیے جھوٹا پہن کر جانا ہے اب کوئی بچہ اگر شنٹ کھول کر کالر کھڑی کر کے ہاتھ کی آستین کھول میں جائے تو کیا اس کے ٹیچر خوش ہوں گے نہیں میرے عزیز ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک سسٹم ہوتا ہے ایک اصول ہوتا ہے اور کسی بھی کام کو ہم جب اس کے طریقے سے کرتے ہیں اس کے بعد جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کی کچھ اور بات ہوتی ہسپیٹل میں جانے کے اصول ہیں تو خدا کی بارگاہ میں جانے کے کچھ اصول نہیں ہوں گے کیا میرے عزیز و میرے دوست جب ہم اپنے خدا کی بارگاہ میں جائیں تو سب سے پہلے یعنی جب ہم ذکر شروع کریں تو سب سے پہلے ہمارے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ انشاء اللہ پیارے نبی کے ستے میں جب میں یہ ذکر ختم کروں گا تو میرا دل یہ گناہوں سے بھرا ہوا میرا دل دوبارہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا شروعات میں تھا ہمارے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے اور دنیا کی تمام باتوں کو اپنے دل و سے نکال کر خالی ذہن ہو کر ہمیں اپنے خدا کی بارگاہ میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے اسی طرح اپنے پیر کا وسیلہ لے کر جانے کی کوشش کرنی چاہیے تو اب اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ کئی طریقے ہیں ان میں سے طریقہ یہ ہے کہ